تحرکہ جتنے بزرگوں کی آپ کرمات کہے کہ فلانے نے نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا مہین الدین چشنی صاحب کا کہتے ہیں نا اس طرح نوے لاکھ بادی ہی نہیں سی چھوٹ ماردے نے وہ چھے سو تیتی سیجری میں فہود ہوئے ہیں آپ چودہ سو تیتی سیجری ہے آٹھ سو سال پڑھا نہیں نوے لاکھ نا نوے زار دے مردم شماری کے لئے کیس کر دے نہیں کہ یہ تو اٹھے ہوتے خدا دا نا جے اے کیوں کہ اے نا نیٹی تسی کرامات دس دو جی کہ انہوں نے وہ جناب انہوں نے اپنی جوتی کو حکم دیا علی اجبیری صاحب کے بارے میں بھی وہ جادو گھر کے سار پر پڑھی نیچے آئی یہ میں سارے لور لیول دے والی نے مطلب ہے امام حسین اے لور ہے نا امام حسین کے مقابل نہیں نہیں اپنے زمانے میں بھی سب سے لور تھے کیونکہ ان سے ضبط نہیں نہ ہوا ان سے کرامتے ظاہر ہو گئی نا امام حسین سے تو لور ہے امام حسین سے تجھ ساری لور ہیں وہ میرے پاس ایک بریلوی آگیا ہے کہہ دا تو سکی chia دے امام نا مندے ہو چاہ رہے ہیں جو میں کہے دے امام حسین نا مندہ نہیں کہہ دے نہیں جی میں کہے امام حسین فاڑا ہیں پڑھا ہیں مام حسین پھر تو ہم تو اس طرح کی پھکیدیں گے میں خید امام حسین نا مندہ چالو اگر مام حسین الفا بندہ میں انہوں نے مان لینا پہلے مام حسین نا مندہ تو میں بھی حسینی ہے جو میں دلے دینا لیڈی گال کر رہا ہے نا شاہ جی تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے لور لیول کے علیاء ہیں جن کی یہ جھوٹی کرامات ہمیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو کہیں جو لور لیول کے ہے نا اس زمانے میں بھی لور لیول کے پھر تعلق قادری صاحب ہوں گے وہ دعویٰ کبھی نہیں کریں گے کہ میں ہائر لیول کا ہوں اپنی آٹسی کریں گے الیاز قادری صاحب لور لیول کے ان کو کہ لور لیول کے کوئی دو چار بچے پچنگڑے لے ہیں ہم جو ہے جیو کو اے ار وائ کو دنیا ٹی وی کو بی بی سی کو سینن کو بلا لیتے ہیں شوڑ اللہ کرو جناب تو اڈی ویڈیو بنانے ہیں سارے پاکستانوں بریلوی کر لو کار کیے دکھاؤ انہوں نے بتایا نا وہ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانہ زندہ موجود ہے ٹوٹانی ٹوٹانی ساری وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کے بکڑ میں مناظرہ ہوا تھا اہل ایدیس تھا یا دیوبندی تھا دیوبندی ریزوان سارے پاکستانوں پتہ ہے میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے تین گھنٹے گفتو کی بھی ہے ان ٹوٹانی صاحب کتے ہیں انہوں نے ٹوٹے ہو گئے نے کتنے سال ہو گئے نے غیب ہو گئے نے ٹوٹانی صاحب ٹوٹانی صاحب کو سینودین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں اس وقت میں انجینئی اینورسٹی میں سیکنڈ یا تھرڈیئر میں پڑھتا تھا ہم پوری بس انجینئی اینورسٹی سے لے کے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے اس کے بعد وہ سینودین گی رہے ہیں میں دو تین گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے دوسرا ورزن بھی لیں وہ جو رزوان ڈاکٹر رزوان تھا ایک ساڈے ڈاکٹر رزوان صاحب بیٹھے ہیں اے وہ ڈاکٹر رزوان وہ کہندہ ہے جی اے ٹوٹانی بندیاں نے بدباشہ نے پھڑ کے منو آگی سوٹے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پکڑ کے انہوں نے آگ میں جلایا ہے تو ٹوٹانی صاحب تو چلو ایک چیکڈ والی ہے نا ایک بار جناب میرے کہہ رہے تھے جیوالہ دے سامنے اے آروائی دے سامنے اے ٹوٹانی انو آگی جیسی سوٹنے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نا آپ بھی ساتھ آ بھی جائیں نہیں اسے ہی کیوں جائیے کہ صحابہ اکرام کو آگ کے کڑاوں میں جلایا گیا شہید کیے گئے ہیں صحابہ اکرام جنگِ بدر میں غزوے اور خندق عود کے اندر ٹکڑے تھی صحابہ کے کیے گئے تو کیا ان کی ولایت نہیں تھی جن کو تیل کے تپتے ہوئے کڑاوں کے اندر رومن امپائر کے لوگوں نے جلایا ہے جن صحاب کو جنگِ جرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طرح سے اور ان کو کہا گیا کہ نبیل اسلام کو گالی دونوں نے گالیاں نہیں دی اور آگ کے کڑاوں میں ان پہ تو آگ کو انہی تھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم پہ ہی تھنڈی ہوئی تھی یہ کبھی کے باہر یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ ٹوٹانی سب ٹیسٹڈ والی ہیں ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کانفیڈنس ہے ان کو ہم جنگ آگ میں کیا پھینکتے ہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے مبتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آجے گی ساری ولایت باہر کٹ رہے ہیں دو منٹ ہی مننے کا عرش ہے اور ان مبتی اس ٹرم تک نہیں ٹاڑی جو تک مننے کا نہیں کہنے چھوٹ مارے سی ادھو میں تو ساری بزرگی بار آ جائے گی یہ دھوکے دینا بند کریں یہ دین کو میرے بھائی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ دین میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں جو کرامات اور جو مرزات کا معاملہ ہے وہ بالکل علاقہ ہے مسئلہ نمبر 131 A B C D میرا چار لیکچرز کے اندر کوئی آٹھ نو گھنٹے کی گفتگور رواتڈڈ ہے جیسے شو کو تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنچ داڑی کے بارے کیلئے نہیں کیا یہ فرنچ داڑی کا سوال دو آپ نے بیج میں اور طرف چل پڑے تھے دوبارہ کریں شایدی سوال فرنچ داڑی فرنچ داڑی کا سوال ہوا نا کہ بھی یہ سعودی عرب کے برشاؤں نے رکھی ہیں فرنچ داڑیاں اس کا مطلب شریعت میں ہے کوئی سسنا نہیں یہ بلکل فراد ہے اور جو سعودیہ کے تنخواہدار لوگ ان داڑیوں کا دفاع کر رہے ہیں بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ بلکل داڑی کی توہین ہے کوئی داڑی ثابت نہیں تو اسی کے سمجھو کہ میں نے ریال آنے نے پائی میں نے نہ ایران تو ریال آنے نے نہ سعودیہ تو ریال آنے نے وہ لوگ جو خود ریالوں کی پیداوار ہے وہ میرے بارے میں اکلیف چڑھاتے ہیں کہ اس کو ریال آتے ہیں اس کو امداد آتی بیرون ملک سے نہیں آپ ایک اور بھی الزام آپ پہلا گیا ہے کہ جعوید احمد غمدی صاحب ویدودین خان صاحب وغیرہ سے کچھ مر رہے آپ کو کیا یہ اب نیا الزام یہ آگیا ہے کہ لبرل طبقے کی طرح سے کچھ ملتا ہے کیا پہلے تو یہ شیعہ اور بابی والا تھا نا دیکھیں ڈاکٹر زاکن رائک میں ایک مین کو جواب دیتا ہوں ڈاکٹر زاکن رائک جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں جو ہے وہ احراب تک غلط پڑھتے ہیں پرنونسیشن تو غلط ہے احراب بھی غلط پڑھتے ہیں زبرزیر بھی ٹائل لگاتے ہیں پینٹ شیڈ پہنتے ہیں میرے نزدیک میں اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا میں خود نہیں پہنتا لیکن نا بھی جن کا پوری وضع قطعہ وہ والا ہے وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارڈ دے رہے ہیں سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر جن کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جو سعودیہ کے مولویوں کو بھی توفیق نہیں امام اکاب کوئی توفیق نہیں سنت پر عمل کرنے کے اس نے بھی اپنی وہ جو اپنا سرخ رمال نکالا ہے جو سعودیہ کی نشانی ہے سنت نہیں ہے جو بندہ سنت کے مطابق جس کا گیٹ اپ ہے جو کرتا شلوار پہنتا ہے جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جس کی داڑی سوچی ہے کارتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ لیبرل لوگوں کے ساتھ ہیں اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ تو شیطان کے ساتھ ہیں انہوں تک ہے شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے تو لے لے ٹھیک ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان سے لیا جا سکتا ہے تو غامدی صاحب ویدودین خان صاحب سے نہیں لیا جا سکتا میرے علاوہ تو غامدی صاحب کا علمی رادی کسی نے نہیں کیا بائی نیم میرے قلیب ان کے خلاف چڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی میں ان کے لیے نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو دین سے برگشتہ لوگ تھے ان کی وجہ سے کم از کم اس ایکسٹریم پر نہیں گئے ایتھیزم سے واپس آ کے وہ مسلمانوں کے قریب آئے ہیں اور وہ طبقہ وہ ہے جو واقعی ایسے لوگوں کی گفتگو کو سننا چاہتا ہے جو ڈیسنڈ انداز میں گفتگو لہذا میں ان کے جب اختلاف کرتا ہوں ڈیسنڈ انداز میں کرتا ہوں موروی چونکہ ان کی زبان ہی ہے آپ نے دیکھ لیا امدہ بریلوی صاحب کی شدانی لشکر غامزی صاحب کے اوپر جو اترازات ہے نا کچھ وہ میں چھوڑ دیں یہ ٹاپک غامزی ہے آج ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا آپ یوٹیوب پہ لکھیں جعوید آمد غامزی جینئر محمد علی مرزا کی نظر میں لاکھ سے اوپر لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں میں نے کہا آج ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا بڑی میرپانی جنہا